عزیزوں امام حسین کیا ہے انکار المنکر جھوٹے کا انکار اور الاستقبار کا انکار کہ جو تکبر میں آ جائے نہ اس کا انکار اور ایک خموش انکار کہ بیعت نہیں کرنی کسی صورت میں چاہے سر جاتا ہے چلا جائے خاندان جاتا ہے چلا جائے یہ امام حسین نے پوری دنیا کو سبق دیا اور یہ توحید کا وہ سبق ہے جو امام حسین کے سعوداب جو سمایا نہ یہ کسی اور صحابی کے کن شرف ہی نہیں آصل ہوا کہ وہ اس طرح کی توحید کہ جب اپنا ہی کوئی ظالم اور فاسق اور فاجر اور بغیر مسلمانوں کے انتخاب کی مسلمانوں پر مسلط ہو جائے اور متغلب ہو جائے اس وقت انکار کس طرح کرنا یہ کسی صحابی کے حصے میں نہیں آیا نہ یہ ابو بکر کے حصے میں آیا نہ یہ حضرت عمر کے حصے میں آیا نہ عثمان اور علی کے حصے میں آیا جو یہ تھے صحابہ انہوں نے تاغوت کا اور مشرقوں کا انکار کیا مگر امام حسین نے اندرونی تاغوت کا انکار کر کے بتا دیا پوری دنیا کو کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کپروردہ حق ادا کر سکتا ہے تو وہ ایک میں امام حسین بن علی بس اور باقی کسی صحابی نے بڑے صحابہ زور میں موجود تھے کل بھی کوئی ناسبی کہتا تھا اتنے صحابہ جو ہیں وہ بدری تھے دوسرے تھے میں نے کہا سب کے ہونے کا فائدہ کیا ہوا آخر کہ مسلمانوں کا نظام بدل گیا اور مسلمان نظام حکومت کے اندر ایک ایسے باطل نے سر دے دیا کہ اس کے بعد آج جو کچھ ساٹھ ملکوں کے اندر ظلم اور ستم کی داستانی لگی جا رہی ہیں اور فلسطین اور غزہ اور کشمیر لکھا جا رہا ہے کہ سو اور بوسینیہ مسلمانوں کے ساتھ ہوئے ہیں اور اپنے ملکوں کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو برا سلوک یہ ہے یا شکمران کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف اس جزید کو بٹھا کر رہا حضرت معامیہ گئے ہیں نا اسی کا نتیجہ ہے اور یہ برملہ کہہ دیں یہ جتنی اس وقت دنیا کے اندر بحثیں ہیں صرف حضرت معامیہ کی اس اقدام کو بچانے کے لئے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ اقدام جو ہے نا صحیح حسابت کر دیا جائے کہ ان کا جو جواسہ وہ کوئی کہتا ہے ان کی نیت نیت تھی کوئی کہتا ہے ان کی نیت بات تھی بات تھی یا نیت تھی یہ اللہ جانتا ہے لیکن اقدامیں کیسا کر گئے ہیں کہ جس سے امت برباد ہو گئی اور یہ جو امت آپ کو بدکار ایاش سہاش اور بدماش نظر آتی ہے اور جو ہندو اور سکھوں کے کلچر میں نظر آتی ہے اور جو اپنی تہذیب اور اسلامی تہذیب اور روایت اور کلچر اور مال کے پیچھے بھاگتی ہوئی اور دنیا داری کے پیچھے بھاگتی ہوئی اور اپنا ایاشی کی زندگی کزارنے کے لئے ترس رہی ہے یہ سارا اس دور کی دین ہے کہ یہ بیچ اس وقت گویا تھا وہ آج ہم مسلمان کاٹ رہے ہیں اور لاکھوں تحریکیں اور ہزاروں تنظیمیں اور بیشمار جرائد اور رسائل اور مولویوں کے خطوے اور مسجدیں اور ہر طرح کی حق گوئی اور مسلمانوں کے جہاد بھی اس نظام کو نہیں بدل پا رہے ہیں جس کے لئے امام حسین نے اس وقت نشاندہ ہی کر دی تھی اگر وہ صحاب اور بڑے بڑے لوگ اور سارے امام حسین کی رائے میں ہموار ہو جاتے ساتھ ہی امام کی رائے کے ساتھ ہو جاتے آج مسلمانوں کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے آپ جس کو مرضی بائی جان بچاتے پھریں دین کو بچایا تو امام حسین ابن علی نے بچایا اس نے بتایا کہ اگر اپنا ہی ظالم حکمران ظالم ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اور مسلمانوں پر بزور تلوار کے دریے سے بیٹھ جائے طاقت کے دریے سے بیٹھ جائے ڈکٹیٹر بن جائے اور آپ کے ملک میں مارشلہ لگا دیا جائے اور کبھی کچھ بن کے آپ کے ملک کو احرادیا جائے تو اس وقت ایک مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے باقی بائی جان یہ کام سارے صحابہ کا نہیں تھا یہ بات سیدھی آپ سن لیں آج بھی باطل کے خلاف میں اور آپ اٹھیں تو وہ ہمیں رگڑ کے رکھ دیں گے اور ہماری لاش بھی نہیں ملے گی اور پتہ بھی نہیں چلے گا ہم کہاں گم ہو گئے کیوں ہمارا قوم کے عدل وہ مرتبہ نہیں ہے وہ مقام نہیں نہ علم کا وہ مرتبہ نہ عمال کا کوئی مرتبہ نہ فعال کا کوئی مرتبہ نہ تقوی کا وہ مرتبہ نہ اخلاص کا وہ مرتبہ اور نہ ہمیں کوئی دنیاوی طور پر کوئی ایسی کسی بڑی شخصیت کے ساتھ ہم رسول کی وابستہ ہوں کہ جس کے ذریعے سے امت کے اندر ہم بطور امام کے اوپر کر سامنے آئے اور ہمیں کوئی عزیت دے تو دنیا ہل جائے ایسا کوئی آدمی دوبارہ کافلہ اے حجاز میں ایک حسین بھی نہیں لرچے ہیں تابدار ابی گیسوے دجلا و فراد ایک بھی حسین نہیں امام حسین جیسا ایک بندہ ورنہ اس وقت کتنے لوگوں نے جانے دے دی ہیں بڑے بڑے نامبر مصنفین چلے گئے حق کی راہ کے اندر اور جانے دیں فائدہ کچھ نہیں ہوا کیوں ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی اس معاشرے کے اندر کیونکہ ان کے پاس وہ چیز نہیں تھی جو امام حسین علیہ السلام کے پاس تھی عبداللہ بن عمر اٹھتے ہیں تو کس شہر کے بلبوتے پر اٹھتے ہیں اور عبداللہ بن زبیر اگر اٹھتے تو کس بلبوتے پر اٹھتے کہ جنہوں نے روکا اور عبداللہ بن عباس اگر اٹھتے تو کس بلبوتے پر اٹھتے اور وہ صحابہ جن کو وہ کہتے کہ اس وقت موجود تھے وہ کس بلبوتے پر اٹھتے وہ شان جو امام حسین کو حاصل تھی اور جو فضیلت امام حسین کو حاصل تھی اور امت میں جو مقام امام حسین کا تھا ان میں سے کسی کا بھی وہ مقام نہیں اور اس لیے یہ چند حدیث کے طالب علم جانتے ہیں یا ہم آپ کو ان کا تھوڑا بہت تعرف کراتے ہیں اس لیے وہ معروف اور مشہوری بھی اس لیے نہیں کیونکہ ان کے پاس فضیلت ہی کوئی نہیں تھی وہاں نارمل سے عبا کرام تھے لیکن امام حسین کے پاس جو فضیلت تھی وہ فضیلت کسی کے پاس موجود نہیں تھی خود امام حسین کی فضیلتیں ہیں ایسی فضیلتیں ہیں کہ آپ سوچیں اور ان کے بارے میں امام حسین کی فضیلت کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہوگا کہ یہ وہ نبی علیہ السلام کا بچہ ہے کہ جس کی شہادت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی شہادت سے کبر شہادت سے کبر نبی علیہ السلام نے اس بچے کے اوپر گریہ کیا ہے روئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج وہ امن پوری کا میک سن رہا تھا وہ کہتا اور بھی شہید ہوں ہے نبی نے اوروں کی خبر دی دی پر کس کی خبر پر نبی رویا ہے دی تو ہے یہ تو پر رسول نے کے اور تیرے اوپر یہ نبی ہے یہ صدیق ہے یا شہید ہے پر نبی رویا ابو بکر کے پر رویا عثمان کے پر نبی رویا علی کی خبر تکتے میں پر نبی رویا اور حسین کی شہادت پر ہی نبی رویا نبی رویا یا اس وقت نبی علیہ السلام رویا جس وقت نبی کا چچا گٹھڑی میں بند کے آیا یا نبی کو پتہ دا میرا بچا گٹھڑی میں بند کے گھر میں آئے گا دو جبوں پر نبی علیہ السلام کا رونا ہے نبی علیہ السلام کسی کی شہادت کی خبر دینے سے پہلے کب رویا نبی کا تو صحاب بڑے بڑے خبیت بھی جس وقت شہادت پر چاہ رہا تھا اور اس وقت اس نے نبی علیہ السلام کو جو پیغام بھیجا ہے اس وقت نبی علیہ السلام نے وَعَلَيْكُمْ سَلَامُ اس کو کار روئے ہیں اور آپ علیہ السلام نے حضرت جعفر پہ بھی روئے موت کے وقت روئے ہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفاد سے قبل کسی پہ نہیں روئے وفاد سے قبل بائی جانگر کسی کا رونا ثابت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اور سب کے بارے میں نبی علیہ السلام نے شہادت کی خبریں دی سب کے بارے میں خبریں دی پر کسی کی جگہ جہاں پر وہ مارا جائے گا کربلا کی بٹی کی طرح جبریل نے لاکھ رسول اللہ کو دکھائی کسی صحابی کی اور نبی علیہ السلام کو نہیں دکھائی گئی آپ مجھے یہ بتائیں ہم تمہیں دیکھیں کہ تم کتنے پاؤں میں اور کتنے تمہارے اندر علم کی طاقت موجود ہے یہ امام حسین کی وفاد کے بعد بھی نبی علیہ السلام کا گریہ کرنا ایسا گریہ کہ رسول عالمِ برزخ میں ترپ گیا یہ بھی کسی کو نہیں اور آیا بھی خواب اس آدمی کو جس نے امام حسین کو روکا تھا ابن عباس نے روکا امام حسین کو اور یہ جو روکنے کی ساری روایتیں ہیں یہ جا کر چیک کر لیں آدھی سے زیادہ تو جھوٹی ہیں ختم ہے بالکل منکتے روایتیں ہیں کسی کا دیا تا صحیح سند سے جیسے ہم سے کہتے ہیں نا کہ امام حسین کی روکنے کی روایتیں ہمیں دکھاؤ شہادت کی صحیح سند کے ساتھ ہمارا مطالبہ ہے کہ تم دکھاؤ جنہوں نے روکا ان کی صحیح سند کے ساتھ انہیں کیوں روکا ہمیں یہ بتائیں اور جہاں روکا وہ کس بنا پر روکا یہ بھی آگیا آپ کو پڑھنے والی چیز ہے لیکن اس وقت میرا موضوع گفتگو یہ نہیں ہے میں اس پہ نہیں چاہوں میں آج اپنے امام کا گریہ کروں گا اور صرف اس کے اوپر روں گا اور چلاؤں گا اور اس امت کو بتاؤں گا کہ کون تھا جس نے تم کوئی ظلم کے نظام سے اٹھنے کے لیے تمہیں مجبور کرتی ہے کوئی شاہ یہ حسین ابن علیہ ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں باقی کسی کا میں ذکر کروں کیا کسی کا مجھ پر کوئی حق نہیں ہے مجھ پر اگر حق ہے تو نبی علیہ السلام کے نوازے کا حق ہے اور نبی علیہ السلام کے بیٹے کا حق ہے اس کا حق ہے جس کے عدوی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا طویل سجدہ کیا کہ صحابہ نے یہ سمجھا کہ اس وقت نبی وفات پا گیا اتنا طویل سجدہ آپ کو سمجھ نہیں آتا یہ نبی علیہ السلام کے طویل سجدے کس باب کے متقاضی ہیں حضور کا بچہ ہی تھا نبی علیہ السلام اس کو پیچھے سے پکڑتے اور اتار کے بٹھا دیتے پر نبی نے اس کو اتارنا بھی مناسب نہیں سمجھا آپ یہ بات سمجھیں نبی علیہ السلام نے حضرت ماما کو گود میں اٹھا کر نماز پڑی مگر ماما کو اتارا پھر رکو کیا پھر سجدہ کیا پھر دوبارہ ماما گود میں اٹھا لی اپنی نمازی کو پر حسین کی بات نبی علیہ السلام نے حسین کو سجدے سے نہیں اٹھا لہو دلیلیں دونا مجھ کو تم تو اور امام حسین کے مقابلے کے اندر لے کر آتے ہیں میں کہتا ایک بھی نہیں اس کا بھائی حسن بھی حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتا آپ بڑی دور کی بات کرتے ہیں جو امام حسین پر گزری امام حسن پر بھی نہیں وہ گزری جو امام حسین کے اوپر اگر آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ نبی کا اتنا طویل سجدہ کس بات پر تھا کتنی بار نبی نے سبحان ربی اللہ پڑھا ہوگا مجھے تو گمان ہے کہ اتنی بار پڑھا ہوگا جتنی جتنے ساتھی حسین کہتے نا کربلا میں نبی نے اتنی باری سبحان ربی اللہ پڑھا ہوگا کہ اتنی طویل تک نبی سبحان ربی اللہ کرتا ہے کہ ڈیڑھ سو بار نبی نے پڑھا ہوگا ڈیڑھ سو بندے حسین کے ساتھ جا کر شہید ہوگا ہے اتنا تو نبی علیہ السلام نے پڑھا ہوگا ارے ہم سے پوچھو نبی کے طویل سجدے کس بات کے متقاضی ہیں وہ کس بات کی غمازی کرتے ہیں ان سجدوں سے نکلتا کیا ہے اور نبی کا ایک ایک فیل اشارہ کرے چاند کی طرح تو دو ٹکڑے ہوتے ہو نبی اپنا ہاتھ اس طرح پانی میں رکھتے تو وہاں سے پانی جاری ہو جائے آکے اونٹ رسول اللہ سے باتیں کرے اور نبی علیہ السلام کو حجر اور شجر سلام دیں اور حضور اپنے درختوں کو پاس بلائے تو درخت ان کے پاس چل کر آ جائیں ہر فیل کے بارے میں تم کہتے ہیں کہ نبی نے یہ فیل کیا اور اس وجہ سے کیا اس بنیاد پر کیا ہمیں یہ بتاؤ گی یہ طویل سجدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا اور اپنے نوازے کو اوپر سے کیوں نہیں اتارا یہ بتانے کے لئے کمت کو کہ جب ساری دنیا سجدوں میں چلی جائے گی اس وقت حسین بھی اوپر ہوگا اس کا کوئی قیام ہوگا نبی علیہ السلام نے سنگا حسین کو لوگ پھولوں کو سنتے ہیں نبی علیہ السلام نے حسن اور حسین کو پاس بلا کر کہا یہ ہما رہانہ تھی یہ دونوں میرے پھول ہیں اور سنگا آپ سوچیں جو چیز نبی کے دماغ کو خوشبو سے بھر دے اور جو چیز نبی کے دماغ کو موتر کر دے جو نبی کے دل کا موتر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اتر اور خوشبویاں پر فیوم بھی کرتے تھے مگر نبی علیہ السلام کو وہ روحانی سکون نہیں پہنچتا تھا جو روحانی سکونہ وہ بدن کو رہت ہوتی تھی مگر یہ رہت جو نبی علیہ السلام جن پھولوں کو سنگتے تھے یہ رسول کی روح کو موتر ہوتی تھی روح کو رہت ہوتی تھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کیوں سنگا کس وجہ سے سنگا کیوں ان کو پھول کہا اور پھول پھر تم نے اس امت نے کیا حل کیا سناتا رہا وہ غلام مصطفی زہیر امن پوری ایک انٹرویو کے اندر وہ پوچھتا رہا اس نے کہا بتاؤ نبی علیہ السلام اگر اس کو سونگتے تھے تو کس بنا پر سونگتے تھے اور نبی علیہ السلام کے دماغ کو کیسے رہت پہنچتی وہ نبی جو دکھوں کا برا ہوا نبی جس کی پہلی زندگی کا آغاز اس بات پر ہوا کہ اس کا باپ دنیا سے اس کے آنے سے پہلے چلا گیا جس کی مان چھ سال کی عمر میں اس کو چھوڑ کر چلی گئی جس کا دادہ آٹھ سال کی عمر میں اس کو چھوڑ کر چلا گیا وہ تنہ تنہا درہی یتیم مکہ کی گلیوں کے اندر پلا بڑا اور زندگی کے مسائب دیکھ کر اور اس نے گارہ ہدا سے اتر کر مکہی زندگی کے ادر دکھ اٹھائے اور طائف کے پچھر کھائے اس نبی کی جسم اور جان کو جس وقت رات ملتی ہوگی جو چیز اس کو راہ دیتی وہ حسین ابن علی ہے وہ راہ دینے والی جو حسین ابن علی کی ذات ہے آپ اپنے نبی کو راہ دینے والے کو بھول گئے کہتے ہیں کہ یہ باتوں میں سے ایک بات ہے اور حقائطوں میں سے ایک حقائط ہے کہ ایک نصرانی نے جس وقت امام حسین کا سار کوفے کے اندر دیکھا تو اس نے کہا مسلمانوں تم پر وائے ہو اور افسوس ہو ہمیں عیسی علیہ السلام کا گدہ کا کھر مل جاتا نہ ہم اس کی پوجا کرتے تم نے اپنے نبی کے نوازے کا حسار اتار کر رکھ لیا اللہ 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 اور یارو گور کیا ہوتا کوئی توجہ کی ہوتی تم لوگوں نے کہ حسین ابن علی کے ساتھ کرتے کیا ہو اور حسین ابن علی جبرو ابن نبی اللہ السلام کا حجرہ مبارکہ بلکل ساتھ ہے اور آپ جا کر دیکھیں یہ وہاں بیٹھے مطمئ جہل کو بھی نہیں پتا کہ ساتھ والا حجرہ کس کا ہے میں نے اسے پوچھا کہ یہ حجرہ کس کا کہتا ہے یا اکیلا سیدہ آئیشہ ازدیکہ کا حجرہ ہے میں نے اسے اندازہ لگا لیا کس جاہل کو یہاں پر لگایا ہوا ہے وہ ساتھ والا حجرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ادھر سے نبی اللہ السلام کو حضرت امام حسین کے رونے کی آواز آئی اتنی ایسی آواز آئی امام حسین رو اللہ جانے کس بنا پر آپ نے گریہ کیا آپ نے گھر کے در چھوٹے سے بچے نے رسول اللہ نے اپنے گھر کے آواز دی فاطمہ حسین کو چپ کرا میرے دل کو کچھ ہوتا ہے اللہ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی امت نے اس کلی کو اور اس پھول کو کربلا میں نہرایا ہوگا آپ کے دل میں مبارک پر کیا گزری ہوگی جب حسین کی بوٹیاں ہوتی ہوں گی اور ساتھ اس کا کٹا جاتا ہوگا ہر شر تک رولائے گا محسن مجھے یہ لہو یہ بات کہ زہرہ وہ تیری کلیوں کا کربلا کے اندھر بکھر جانا اور محسن کو کیا رولائے گا امت مسلمہ کو رولا رہا ہے آج تک اور ابو الکلام عزاد نے کہا وہ آنسو کٹھے کھا لیے جائیں تو ایک سمندر کھٹے مارتا ہوا بن جائے کہ مسلمانوں کے امام کے ساتھ کیا کیا گیا یہ سر حسین کا نہیں کٹا یہ سر کل امت المسلمین کا کٹ کے انہوں نے رکھ دیا امت کی رائے کا سر کٹ امت کی حریت امت کی آزادی امت کا بولنا ہر شہر کٹ کے انہوں نے رکھ دی امت کا دین کٹ کے رکھ دیا امت کا اسلام کٹ کے رکھ دیا امت کا ایمان کٹ کے رکھ دیا یہ قدامی حسین کا سر سلو یہ ایک میٹی نبی کی نہیں پھری امت کی کل بیٹیوں کی حیائیں پھر گئیں جس دن سے کربلا کی لڑکیاں پھر گئیں اس دن سے تمہاری لڑکیاں یہاں بے حیاء ہو گئیں وہ پھرائے اس لیے گئیں کہ نبی کی بیٹیوں کو بے حیاء کر دیا جائے آج تمہاری بیٹیوں کو بے حیاء کر رہی ہیں جب تمہارے لڑکے حرام زدنیاں کرتے ہیں یہ اسی دور کا شاکسانہ سزائے کہ جب آپ نے اپنے امام اولاد اپنے نبی کی آل اولاد کے ساتھ یہ سلوک کیا تو آپ کو اس کے انتیجے میں یہ کچھ ملنا تھا حضور نے خاتون جنت کو توجہ کرائی خاتون جنت کو اور کوئی کام سنتے ہیں یا دہرے ہو گئے یہ دماغ بند ہے کہ یہ ابھی بھی کام کرتے ہیں کہ نہیں یہ آنکھیں تمہاری بے نور ہو گئی ہیں یہ روایات پڑھتے ہوئے کہ نبی نے اس عورت کو جو سیدہ تو نساء العالمین ہے اس کو کہا اس کو چپ کراؤ یہ امام الانبیاء کو سید شہداء کو چپ کراؤ میرے سیدہ علی شباب الجنہ یہ ظلم کی داستان جو تمہارے نبی کو دکھائی گئی کہ آپ کی امت یہ سلوک بات کرے گی اور بات نبی علیہ السلام نے پھر اپنی امت کو بتایا اور پہلے بتا کر گئے کہ میری امت یہ کرے گی سلوک اور پھر آپ نے جاتے ہوئے علی مرتضاء کو بھی یہ بات بتائی کہا لی یہ حسین ابن علی کو یہ کرتے رہنا اپنے بیٹے کو نصیت میں اور فاطمہ تو نہیں ہوں گے اس دنیا کے اندر اور جس وقت امام حسین جنگ سفین کے اندر معاویہ کے ساتھ جنگ کرتے ہیں امام حسین نے معاویہ کے ساتھ جنگ کی ہے حضرت حسن کی صلاح دکھاتے ہیں حسن نے جنگ کی ہے معاویہ کے ساتھ علی نے جنگ کی ہے تینوں نے جنگیں کی ہے آپ صلاح دکھاتے ہو مجھے صلاح بتاؤ کہ جب جنگ کیوں کی تھی اور پھر صلاح کیوں کی ہمارے پاس دلیل لے کر آو صلاح صلاح دکھاتے ہیں حسن نے صلاح کر لی حسین نے صلاح کر لی جب جنگ کی تھی سی حسن اور حسین نے اس وقت کیوں کی تھی اور علی نے اس کے ساتھ جنگ کی تو کس لیے کی جب صفیل کے مقام پر علی کے دور پہ پہنچے تو ادھر کربلا سے گزرے وہاں حضرت حسین کو نبی علیہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی نے بلالیا نبی کا لارلہ ہے علی علی سے وغز نہ رکھنا کہیں گلتی نہ کر بیٹھنا یہ گلتی ایک صحابی نے کی تھی آکے اس نے رسول اللہ کو آکے شکایتیں علی کی لگائی اور ایسی ایسی باتیں بنا کے لگائی رسول اللہ نے کہا علی کو چھوڑتا ہے کہ نہیں من کنتو مولا ہوں فہاز علی مولا مجھے یار رکھتا ہے اور علی سے بغز رکھتا ہے تو کہاں کا مومن رہ گیا ہے مجھے یار رکھتا ہے اور علی سے بغز رکھتا ہے تو کہاں کا مومن رہ گیا ہے میں ہوں مولا اور جس کو مجھ سے دلی محبوب مجھے جانے اس کو علی کو محبوب جاننا ہوگا ورنہ پھر میں تجھے نبت لوں گا صحابی نے توبا کی بغزِ علی آج کا نہیں ہے بغزِ علی آج کا نہیں ہے میں آپ کو یہ بات بتا دوں بغزِ علی بڑا پرانا ہے یہ نبی کے دور میں بغز شروع ہو گیا تھا یہ نبی کے دور آج بھی بغز نے ہو گیا اور بغز کے بارے میں میرے پاس سن لیں بغز وہی رکھتے ہیں حیدرِ کررار سے جن کے بڑے مارے گئے ہیں ظلفکار سے ان کے بڑے مارے گئے ہیں علی نے ظلفکار سے مارے ہیں بغزِ علی رکھتے ہی وہ ہیں حیدرِ کررار سے جن کے بڑے مارے گئے ہیں ظلفکار سے ان کے بڑے مارے گئے ظلفکار وہ علی یہ آج کا بغز نہیں یہ وہی ابو جہل کی اولادے ہیں یہ وہی ابو لحب کی اولادے ہیں یہی وہی ولید کی اولادے ہیں یہ وہی اقبہ کی اولادے ہیں یہ سارے امیہ کی اولادے ہیں وہ ساتھ کافر وہ ساتھ کافر جو بدب میں مارے گئے ولید اتبہ شہبہ یہ ان کی اولادے ہیں یہ ان کی روحانی ضروریت ہے یہ انہی کے اسی کے دور کی جو ان کے ماں باپ کو چھوڑا ہوا یہ انہی کی اولادیں ہیں اس لیے ان کو علی سے بغز ہے علی سے وہی پیار بھائی جنگ کرے گا نبی نے اس دن کہہ دیا اپنی زندگی کے اندر کہ سن لو کہ علی سے جو بغز رکھے گا وہ سن لے کہ وہ مجھ سے بغز رکھے جائے دنیا کے اندر سے جائے گا یہ ہے منکلت و مولا اور اس منکلت و مولا کا انتیجہ یہ پانا وہ علی وہ اپنی زبان حق ترجمان سے دس سال کی عمر میں آپ کے نبی کے ساتھ وہ معاہد رہا ہے دیکھو ابو بکر اٹھتی سال کا ایمان لارہا ہے سن لو اگر منکلت سننا چاہتے ہو تو پھر منکلت سناؤں گا اور ایسا عجیب سناؤں گا کہ تم کو میں بتاؤں گا جو شعور ابو بکر کو اٹھتی سال کی عمر میں ہے وہی شعور علی کو دس سال کی عمر میں ہے بتاؤ شعور کی بلندیاں کہاں پر کھڑی ہیں آؤ ہاں تو برحانہ کوم کرتے ہو کلام کی بیسے ایک علم اکلام ہم بگائیں گے اور حدیث سے لے کر آئیں گے اور تم کو ہم سنائیں گے کہ ایک شعور اٹھتی سال کی عبو بکر کا ہے ایک شعور دس سال کی علی کا ہے دیکھو جس نے زمانات اکار تجربہ اور مشاہدہ جس کے پاس ہے وہ بھی اسی دن ایمان لے کر آتا ہے انہی باتوں کو سن کر اور ایک علی اسی دن ایمان لے کر آتا ہے انہی باتوں کو سن کر ہاں باتیں کرتے ہو کہ علی کب ایمان لے کر آیا اور علی کب نہیں ایمان لے کر آیا دیکھو علی کس تنی عمر میں ایمان لے کر آیا کون کتنی عمر میں ایمان لے کر آیا کون کتنی عمر میں ایمان لے کر آیا شعورِ علی کی بات کرتے ہو وہ علی جس کی زبان حق ترجمان ہے وہ علی اپنے موں سے کیا کہتا ہے ایسبر یا عبادلہ بشت الفرود اور میرے پتر عبادلہ حسین یہ فراد کا ہوگا کنارہ اس وقت کہیں دنیا کی محبت تجھے کھینچ کرنا لے جائے پیاس کی شدہ کھینچ کرنا لے جائے بھوک کی شدہ تجھے دنیا کی طرف کتنا کھینچ کر لے جائے اپنی اور اپنے بچوں کی اور اپنی اولاد کی اور بہنوں کی اور بیٹوں کی اور بچوں کی اور بیویوں کی شہادتیں اور ان کی موت اپنے ساتھیوں کی موت تجھے کہیں بے سبرہ نہ کر دے کہ تو اس موقع پر اپنے ہاتھ سے سبر کا دامن چھوڑ دے یہاں آ کے سبر کریں اور جنگ میں پہلے پیل نہ کریں اور ہو جائے جنگ مسلط کر دے تیرے اوپر تو استقامت کا پہاڑ بن جائیں استقامت کا پہاڑ اتنا سبر کر کے دکھا دیں کہ بھاگی نہ بنا دے جنگ چھوڑ کر ورنہ تیرے دل کے اندر سینے کے اندر علی کا دل نہیں اور فاطمہ کا تیری رگوں کے اندر خون نہیں اور محمد کی تیرے اندر وہ نسل نہیں مانی جائے گی کہ اگر تمہیں یہاں پہ سبر نہ کر کے دکھایا پتر مر جائے تو سبر کر لو مال ختم ہو گیا سبر کر لو بیماری آگئی سبر یہ سبر ہے یہ تو سبروں کے بچے بھی نہیں ہیں یہ تو سبروں کے بچے تم کر کہہ سکتے ہو اگر تم سبر نہیں کرو گے تو تکریر سے بھاگ جاؤ گے ہاں تکریر سے بھاگ جاؤ گے پتر مر جائے گا زندہ کر لو بیماری آگئی دور کر لو مال کے اندر کمی آگئی اسے مال کو بڑھوتری کر لو یہ تکریر جب فیصلے لکھ دیتی ہے تو پھر تم کو صبر کرنا پڑتا ہے یہ کوئی صبر نہیں ہے صبر ہے تو حسین کا صبر ہے صدقِ خلیل بھی ہے عشق صبرِ حسین بھی ہے عشق مارکہِ وجود میں بدر و خنین بھی ہے عشق یہ امام حسین کا عشق ہے وہ کوئی عشق بھائی جان یہ ایسے نہیں ہیں جسے آپ کہتے ہیں کہ اس طرح کے یہ کام ہو سکتا ہے تو فرمایا جبریل کے اس وقت آپ نے فرمایا کہ صبر کریں حسین ایسا صبر کر کے دنیا کو دکھاریں کہ دنیا حیران ہو جائے یہ ٹکے ٹوکریوں پر بکتے ہوئے ہیں مینیس یہ سیٹوں پر بکتے ہوئے ہیں مینیس یہ بڑے بڑے پیرانے اوزان دیکھے نہیں تم نے جن کے اعتماشے اسلام آباد کے ڈی چوکوں کے اندر یہ بکتے ہوئے لوگ یہ دو دو چار چار دھپڑ مارنے پر پٹ جو مزتے ہوئے لوگ یہ اندر اور جمع کراتے ہیں اور باہر بڑھ کے اور مارتے ہیں عدالتوں کو کچھ کے کچھ لکھ کر دکھائیں یہ لوگ یہ حسین ابن علی کی بات کرتے ہیں آپ ان کو کہتے ہیں یہ حسین ابن علی ہیں آپ ان کو کہتے ہیں لانت اللہ علیہ ان پر جن کے آپ کے سیاسی لیڈر لوگ ہیں میں تو ان میں سے کسی کو لیڈر نہیں مانتا میں تو اتنا سمجھتا ہوں کسی ملک چلانے کے لئے یہ قادمی اچھا ہے لیڈر میرا اور امام اور حکمہ اللہ 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 کاشا پر سو دفرین اور سو لانت خدا کی رحمت سے دور ہو جائے اگر میں ان کو دن سے لیڈر مانوں کون مانتا ہے ان کو لیڈر کون ان ساٹھ محکمرانوں کو لیڈر مانتا ہے میں والہ ہی ایک کو گروہ حسین ہے اور گروہ نہ کوئے ایسی مرنی مار گیا جو مرے سو روئے ایک گروہ حمام حسین ہے اور کوئی گروہ نہیں ہے اس دمین کے اندر یہ نانک کو سمجھ آگئی اس طرح کے پادریوں کو اور مولویوں کو جو پادری نما مولوی ہیں یہ جمعہ سلفیا کے پڑے ہوئے اور ان کے سلفیا کا جو ساری طرح بھیل مکھیرا ہوا ہے یہ امام حسین کے بارے میں کھریں گے جو ریالوں پر چلیں جو پونڈوں پر چلیں جو ڈالوں پر چلیں جو کوئیٹی دیناروں کے اوپر چلیں یہ لوگ ہمیں دین بتائیں گے جن کے مو بند جیبو کے اندر پڑے ہوئے ریال ان کو خموش کر دیتے ہیں یہ امام حسین کو کریں گے وہ حسین ابن علی چاہتے تو اپنی اس بیعت کو عربوں نہیں گھرپوں نہیں بلکہ اور بھی کتنی دولت ہوتی اس کے عوض بیچ سکتا تھا حسین ابن علی مگر اس نے اپنی بیعت کو نہیں بیچا اس نے اپنے ووٹ کو نہیں بیچا آپ چھوٹی چھوٹی بات پر لوگوں کو کہہ دیتے ہیں یہ کربلا ہے آپ چھوٹی چھوٹی بات پر کہہ دیتے ہیں یہ امام حسین ہے واللہ ہی ہر وہ آدمی جو حکومت کے خلاف ہے کبھی اگر اس نے یہ نام لیا وہ امام حسین کا ٹائٹل چھی انٹر بلکل ان ناصمیوں حرام ذاتوں کے ساتھ ہے کہ جو امام حسین کا ٹائٹل ایک صرف حسین ہوا کافلہِ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں اس سے کافلہ ہے ہم چل رہے ہیں کافلہِ سخت جاؤں ہم نے چودہ سدیاں کراس کر کے دیکھنی کبھی اخواندل مسلموں کی شکل کے اندر کبھی ہم کبھی کسی انقلاب کے شکل کے اندر ہم آتے جائیں گے دنیا میں اہلِ ایمان صورتِ خرشید جیتے ہیں ہم صورت کی طرح جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے ہم سار اٹھاتے رہیں گے اور بار بار اٹھاتے رہیں گے اور اپنے امام کی طرح سار کٹاتے رہیں گے کٹاتے رہیں گے اور فسلوں کی فسلیں تمہیں ہماری اڑا دو گے ہمارے بلکوں کے ملک برباد ہو جائیں گے ہم اہلِ غزہ ہیں پور اہلِ غزہ سنتے ہیں اسرائیل کا اور ہم انہی اسرائیل کے چلوں چلٹوں کا زون سہتے ہیں یہ امام حسین کا پیغام اس لئے امام حسین کو جو اس وقت کربلا کے اندر سبر کی تلقین علی نے کی ایسی تلقین دنیا کے اندر کسی ہی نہ ہوگی کس کو کون تلقین کر رہا ہے سنو تو سہی وَبُوْهُمَا خَيْرُ مِنْهُمَا یہ مولا علی ہے جس کو نبی مولا بنا رہا ہے یہ مولا حسین ہے سید و شہدہ ہے جس کو رسولِ خدا سید و شہدہ بنا رہے ہیں دیکھو تو سہی تقوی کا امام تقوی کے امام کو نصیتیں کر رہا ہے سنو 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 کربلا کی داستان کے اندر تقوی ہی تو ایک دوسرے کو حوصلہ دیتا ہے غیرے متقی غیرے متقی کو حوصلہ نہیں دے سکتا اور متقی بھی متقی کو حوصلہ وہ نہیں دے سکتا جو امام المتقین نے امام المتقین کو دیا ہے یہ وہ حوصلے ہیں کہ پتہ نہیں کیا تھا کیا تھا جس سے پتہ چلتا ہے الفاظ کی آئینے کے اندر آج لگا ہوا تھا یہ امی سلمہ نے کہا ان کوفیوں نے دھوکا کیا اس کے پاس منظر میں سنجھو خاتلکے یہ خاتلکے کی روایت کہا ہے کہ انہوں نے خاتلکے صحیح الاسنال دکھا دکھا مجھے آپ دکھا مجھے صحیح سنجھوں سے کہ وہ خاتلکے کوفیوں نے نہیں نا ثابت ہو نا ہم بتائیں گے تمہیں اگر تُو وہاں پر سے یہ کہتا ہے یہ خاتلکے لکھے تو سنو کیا حالات تھے جس پر انہوں نے کہا تُو نے صبر کرنا ہے میرے پتر کس بات پر انہوں نے کہا اسی بات پر انہوں نے کہا میرے پتر یہاں وہ مقام آ جائے گا کہ تیرا انکار تیرا انکار منکر اور باطل فاسد اور پلید یزید کو حضم نہیں ہوگا میرے پتر اور تیرا خموش انکار امام حسین نے مو سے نہیں کہا واللہ وہاں سے کہہ دیتے تو قیامت کیا مربع ہوتی ہے کربلا نہیں ہوتی جگہ جگہ کربلا ہی لگ جاتا ہے امام حسین نے اپنی رائے کسی پر ظاہر ہی نہیں کی اللہ 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 سب سے بڑا مقام اس وقت آ جاتا ہے جب آدمی یہ ایسے نرگے کے اندر آ جائے جہاں کسی کو بات بتانا اس کے لیے ساری صورتحال کو برباد کر سکتا ہے اور یہ حسین کا نانا کرتا رہا ہے جائیں مولویوں سے پوچھیں اگر غزوات کی تفصیل پوچھے تو رسول اللہ نے کبھی آئی تک نہیں بتا کہ میں فلان جگہ پر جنگ لڑنے کے لیے جا رہا ہوں وہاں پر تک نبی علیہ السلام بتا اتنا بتاتے ہیں کہ ہم موٹروے تک جا رہے ہیں اور موٹروے سے نبی علیہ السلام جا کر رکھ اور بدل لوگ سمجھتے ہیں موٹروے پر چڑھنا فرمایا نہیں ہم انہیں چنیوٹ کی جانب چنیوٹ سے کسی ہا یعنی یہ ایک مسال دی میں نے آپ کو رسول اللہ اپنی جنگ کا نہیں بتوریا کرتے تھے بات کو عادی بیان کرتے تھے اور عادی نے کیونکہ نبی کے پاس منافق تھے دشمن تھے جو رسول کے اندر ہی کفار کو جا کر ساری باتیں بتا دیتے تھے تو نبی علیہ السلام نے اپنے اندر کے منافقوں کو نکالا نہیں ان کو صرف دیکھا اور ان کے ساتھ ٹیکل کیا نبی نے یہ حسین ابن علیہ ہے وہی نانا کی سٹیٹیجی وہی نانا کی سٹیٹیجی لیکن کچھ تیز دماغ سمجھ گئے کہ امام حسین تو کوفہ دنیا بدلنے کے لئے جا رہے ہیں ان کے ذہن میں آیا کہ یہ حسین ابن علی کوفہ کے لوگوں نے یہ خط لکھے ہیں یہ تو دنیا بدل کے رکھ دیں گے آگے ساتھ امام کے کوئی راستے میں مل رہا ہے کوئی پہاڑوں سے اتر کے مل رہا ہے کوئی کچھ امام ایک ہی بات فرماتے گئے ان سے میں موت کی طرف جا رہا ہوں یہ ہے وہ بات جس نے کبھی زمین دیکھی ہی نہیں تھی جس نے زمین کبھی دیکھی ہی نہیں تھی اللہ نے خاص الخاص یہ وہ فرشتے ہیں جنہوں نے زمینیں دیکھی وہ اور فرشتے ہیں تنظل الملائکتی وہ روح وہ فرشتے اور ہیں جنہوں نے زمین نہیں دیکھی یہ اللہ کے خاص سیکریئرٹ کا فرشتہ تھا خاص سیکریئرٹ کا فرشتہ جنہوں نے عرش آزم اٹھائے ہوئے ہیں ان کا فرشتہ وہاں سیکریئرٹ کا خاص خاص آدمی اللہ نے اپنے اس فرشتے کو دے جا کہ جا جا کے خاصل خاص رسول کو خاصل خاص ان کے صحابی اور اہلِ بیعت خاصل خاص اس عین کے بارے میں اگاہ کر کہ تیری امت اس کو خاکو خون سے نہلا کے رکھ لی ہاں تیری امت اس کو ہم سے پڑھو سنیں بخاری کی شرعہ لکھی مسلم کی شرعہ نکال کے دیکھ لو یہ عبدالعزیز علمی نے شرعہ لکھی نکال کے دیکھ لو ٹکے کی شرعہ نہیں کتاب میں بیجتے پھرتے ہیں کہ حضرت میں لکھنی نہیں شرعہ شرعہ فاک لکھنی ہے شرعہ آتی ہوگی تو لکھو گے عربی کی لگت تو حال کرنا کیا شرعہ ہے کیا شرعہ ہے نبی کی بات کی تفصیلات کو بیان کرنا اور اس کے اندر سارے علوم کو لے کر آنا شرع یہ ہے نبی کی اس مزاج کو سمجھنا کہ نبی اس میں کہنا کیا چاہتے ہیں اور بتانا کیا چاہتے ہیں اور امت تک پیغام دینا کیا چاہتے ہیں شرعہ تو یہ تھی یہ شرعہ تھی جو تم لوگوں نے بنا لی تو فرمایا خاصل خاص فرشتہ آیا شہادت کی خبر دے میں اور ام المومنین نے جب یہ سنا تو فرمایا قاتلین اہل بیعت پر لانت ہو اس کا مطلب ہے دشمنان اہل بیعت پر لانت کرنا نبی کی بیوی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی ام المومنین جن کو رسول اللہ نے دعا سکھائی تھی کہ تیرے شہر سے اچھا تجھ کو شہر عطا ہوگا جس کے تفیل یہ مسلمانوں کو دعا ملی کہ جب کوئی نقصان ہو جائے تو وہ دعا پڑھو اس نقصان کا لا زالہ کر دے گا اس دعا کے بدلے میں رسول اللہ نے ان سے مکا کیا یہ اس کی بیوی کا فتوہ ہے کہ قاتلین اہل بیعت اور قاتلین حسین پر لانت بے شمار لانت بے شمار یہ ان کا فتوہ ہے ہمارا فتوہ نہیں ہے اہل سنت آئے ام سلمہ کو بھی لائے اپنی کتابیں بھی لائے معین پر گردانگار پر لانت جائز ہے یا نہیں اس کو بھی لے کر آئے اور جھوٹے فتوے بھی ساتھ لے کر آئے تاکہ ہم ان کو بتائیں کہ کس کے فتوے پر ہم عمل کرتے ہیں ہم کس کے فتوے پر عمل کرتے ہیں ملانا کے سامنے میں نے لانت کی عزید پر کسی نے کہا روک کے فرمایا کیوں روکوں میں کیوں روکوں ہاں اسی طرح کا مولوی وہاں پر بیٹھا تھا میں نے کہا میں تو لانت کرتا ہوں اور دندات کرتا ہوں اور وظیفہ پڑتا ہوں ان کے اوپر لانت بے شمار جنہوں نے حسین تجھ سے تیرے ساتھیوں سے ایسا برا سلوک ہے میں کا کرتا ہوں جائے جا کے کتاب پڑے ابنہ تیمیہ کرتا ہے منحاج و سنہ کے اندر لانت یہ جو ناصبیوں کو سارے رستے نکھا کر گئے ہیں جناب ابنہ تیمیہ ہم ساری باتیں ان کو سکھا کر گئے اور سارے بہانے اور ساری جوٹی طویلے اور ساری جوٹی توجیہ جو ان کو سکھا کر گئے ہیں منحاج و سنہ کے اندر ترجمہ کر کے چھپن سو کا بیچ رہے ہیں تاکہ گرگر آگ لگ جائے گرگر آگ لگ جائے تازہ چھپنے آئیے آپ کہتے ہیں میں کتاب نہ خریدوں آپ کہتے ہیں میں ان کے گھروں کی خانہ تلاشی نہ لوں مجھ تو ایک مدت سے پہلے پتا چلتا ہے کہ اہل بیعت کے خلاف وہ کہہ رہا ہے اسلام کے خلاف منافق کیا دا کر رہے ہیں ضعیف الیمان مسلمان کیا کر رہے ہیں طاقتور مسلمان کیا زور لگا رہے ہیں کفار ہمارے ساتھ کیا پلیننگیں کر رہے ہیں اگر میں ایسا بیدار مغز ظالم نہ ہوں اور ایسا بیدار مغز انسان نہ ہوں تو واللہ ہی مجھ پر مومنیت بنتی نہیں مجھے مومن جائنا نہیں چاہیے مسلمانوں کی ایک ایک چیز کے بارے میں آنکھیں کھلی ہونے چاہیے اس کو کسی راہ میں نہیں بینا جائے مسلمان کو وہ اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کا وہ وہ مقام متین کرے جو ان کا مقام ہے نہ جذباتی ہو اور نہ زیادہ اکل مند ہی ہو جائے کہ اسے اکل کی مشین کہا جائے ہر طرف سے مسلمانوں کے بیدار ملت اسلامیہ کو کس طرح سے مضبوط کیا جا سکتا ہے کیسے تحریکیں پھائی جا سکتی ہیں کن کا ساتھ دینا ہے کن کو پیسے دینا ہے کن کو مواد فرام کرنا ہے کن کو گفتگو کرنی سکھانی ہے کن کو تقریرم کن کو درس اور کن کو دروس اور کن کو قرآن اور کن کو حدیث کن کو فقہ اور کن کو تدریس کن کو الہات کن کو شبہات کن کو شبہات یہ ساری چیزوں سے مسلمان امد کو جنہی بچاتا وہ ممبر پر بیٹھ کر تقریر کرنے کا حق دار دیں گے وہ حق دار دیں گے ایک بہتار مقص خدا چاہتا ہے کہ میں اس کو خیر اور بلائیاں دے دوں اس کو دین کا فاہم عطا فرما دیا جاتا ہے کہ جاؤ یہ دین کا فاہم ہم سے لے جاؤ اور اس کے ذریعے سے بلائیاں کٹھی کر لو تو یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو آپ نے صلوک کر رہے ہیں اور امام حسین کے ساتھ جو کچھ کیا گیا یہ آپ ان کے فضائل سننے کے بعد بھی سرک